صبح آج کوئٹک ڈیویشنل بیورو چیف و نمائن گان سین اسلام کوٹ تھر کا کوئلہ پاکستان کی دوانائی کے لیے گیم چینجر ثابت ہو رہا ہے تھر کے کوئلے چھبیس سو میگا وار بجلی بجلی کی شور فعال کو پورا کرنے میں فرام کر رہا ہے تھر کوئلے کا منصوبہ پاک چائنہ رہداری کی دوست کی عالی مثال ہے تھر کوئلے سے بجلی پیداوار کرنے کا محترمہ بنظر بھٹوک کا خواب تھا جس نے تھر کے کوئلے کو کالا سونا کہا تھا اسلام کوٹ تھر کوئلے سے پیدا ہونے والی رائلٹی تھر کی ترقی اور تھر کے لوگوں کی خوشحالی پر ہی خرچ کی جائے کی اسلام کوٹ مملکتی وزیر ڈاکٹر مہیش کمار مولانی نے تھر کوئل بلاک ون سے تیرہ سو بیس میگا وار بجلی فرام کرنے کی پاور پلانٹ کا دورہ کرنے کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا تھر کوئلے سے تمام دہاتوں کو بجلی فرام کرنے کے تھر میں گریڈ اسٹریشن کی قیام کے لیے اقدامات کیے جائیں گے سستی آٹے کی فراہمی کے لیے سندھ حکومت سنجیدہ ہے جس کے لیے چکی مالکان کو لیبرال پالیسی کے تحت گندوں فراہم کرنے کے لیے حکومت اس سندھ سے بات کی جائے آج ہم یہاں وزٹ کرنے کول سائٹ پہ آئے ہیں یہاں اور ہمیں بہت بڑی خوشی ہوئی کہ آج ہمیں مہترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کا جو خواب تھا انہوں نے یہ کہا تھا کہ تھر کا کولا یہ گولڈ ہے بلیک گولڈ ہے اور اس سے پورے پاکستان کو یہ انرجی جو کرائیسز ہے وہ تھر ہی ختم کرے گا تو اس حوالے سے آج مہترمہ کا جو خواب ہے وہ پورا ہوا ہے اور یہاں سے تھر پارکر سے بلاک ون اور بلاک ٹو سے چھبی سو میگا وات الیکٹسٹی جو ہے وہ نیشنل گیڈ اسٹیشن میں جا رہی ہے آج کل آپ کو معلوم ہے سردی میں پاکستان کی جو ڈیمائنڈ ہے وہ نائن تھاؤزن کی ڈیمائنڈ ہیں اور اس نائن تھاؤزن میں چھبی سو ہمارے تھر سے الیکٹسٹی جا رہی ہے نیشنل گیڈ میں تو تیسرا حصہ جو ہے وہ پاکستان کو تھر سے انرجی مل رہی ہے یہ بہت بڑی بات ہے اور ہمیں یقین ہے کہ جس انداز سے آپ اندازہ لگائیں کہ بلاک ون 2019 میں جنوری 2019 میں یہاں شہنگائی کمپنی نے یہاں کام شروع کیا تھا اور دو ہزار بائی سے آج ختم ہونے والا ہے اور تین سال پونے تین سال میں یہاں سے تمام گھڑا کم تھے ہیں ڈیسپینسریز جیتنیوں تھرپارکر میں تھے ہونے تھے کتھے وہ کون تھے ہونے ہنے یہ بھی تاں کے یہ بودھائیاں تھا اربین روپین جو ہوتے آر ایچ سی ایمین سی ایچ سینٹر ڈیسپینسریز